اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار موٹرز یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں سوزوکی مہران وی ایک سار دو ہزار پندرہ کا موڈل ہے بہت ہی نیٹ ان کلین گاڑی ہے میں گاڑی کا کمپلیٹ ریویو کرتا ہوں لاسٹ میں اس گاڑی کے آپ کو پرائس بھی بتا دوں گا اور اگر آپ اس گاڑی کو آنر سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک پر کلک کر کے اس گاڑی کا ایڈ میرے ویب سیٹ پر دیکھ سکتے ہو اور اس کے آنر کے ساتھ ڈریکلی ڈیل بھی کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ زوار موٹرز یوٹیوب چینل پر نیو ہوتے اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے گھنٹی کے نشان کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی طلاب کو ملتی رہے سو بینٹ ایم ویسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں سزوکی مہران وی ایکس آر دو آزار پندرہ مادل کا ریویو اس میں آپ کو گولڈن کلر ملنے والا ہے گاڑی کی میں رائیڈ سیڈ میں ہوں اور رائیڈ سیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ جو لک دیکھ سکتے ہو رائیڈ سیڈ میں ٹوٹل جو گاڑی ہے نا یہ جینوان ہے لیکن آپ کو آئی تھنک نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو جو فرنٹ فینڈر ہے نا اس کے اوپر آپ کو ایک ہلکی سی جو ہے نا دب سی نظر آ رہی ہو پر جہاں پر میں نے اپنی فنگر لگائی ہوئی ہے اس جگہ پر گاڑی میں نا ایک ہلکی سی دب ہے باقی اس گاڑی کا جو فینڈر ہے یہ اس کا ٹوٹل جینوان ہے اور اس کا جو باقی بیک سیڈ سیڈ والا دور ہے یہ بھی اس کا ٹوٹل جینوان ہے سو اس کے بعد جو ہے اس کا جو رائیڈ سیڈ میں بیک سیڈ کا دور پڑا ہے یہ بھی اس کا ٹوٹل جینوان ہے اور اس کا جو بیک سیڈ کا فینڈر ہے نا یہ بھی اس گاڑی کا ہمیں نیٹ ان کلین ملنے والا ہے یعنی کہ گاڑی کی سیڈ میں جو فرنٹ سیڈ میں ہمیں اس کے فینڈر کے اوپر آئی تنگ آپ کو نظر آ رہے ہوگی جہاں پر جا کر میں نے اپنی فنگر لگا کہ آپ کو دکھایا تو وہاں پر جو ہے نا اس گاڑی میں ایک ہلکی سی دب سی تھی اس گاڑی میں جنرل کے ٹیر ہیں اور ٹیر کنڈیشن گاڑی میں نیو ہے اس میں آپ کو علائے ویل نہیں ملنے والے سو رائٹ سیڈ گاڑی کی ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملی اب ہم اس گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں فرنٹ سائیڈ جہاں تاں گاڑی کی فرنٹ سائیڈ کا تعلق ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کی جو فرنٹ ہے جو اس کی فرنٹ کی دونوں ہیڈ لائٹس ہیں ان کی کنڈیشن بھی مجھے بالکل اچھی نظر آ رہی ہے گلاسز وغیرہ کہیں سے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں اس کے بعد جو اس کا فرنٹ کا بمپر ہے اس کے جو فرنٹ بمپر ہے اس میں آپ کو کچھ سکریچز نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے اوپر سکریچز کی وجہ سے کچھ حصوں میں اس کو شاور کیا گیا ہے کچھ حصوں میں اس کو شاور کیا گیا ہے توٹل جین ون بھی نہیں ہے اور مکمل ری پینٹڈ بھی نہیں ہے جہاں تک اس گاڑی کے بونٹ کا تعلق ہے تو گاڑی کا بونٹ نیٹن کلین ہے کوئی اس کے اوپر سکریچ نہیں ہے اور ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہمیں ملنے والا یہ گاڑی کے آپ جو ہے فرنٹ کی ونڈ شیلڈ دیکھ سکتے ہو فرنٹ ونڈ شیلڈ بھی گاڑی کے ہمیں کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے اور یہ اس کی جین ون ونڈ سکرین ہے ایک بات آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج نہ میں اپنے ٹرائی پورٹ پہ جو ہے ریویو کر رہا ہوں کیمرے کو میں نے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا سو اس طرح سے آپ کو اچھا ریزالٹ مل رہا ہے یا پہلے والا میرا جو سسٹم تھا ہینڈ میں پکڑ کر کیمرے سے جیسے میں شوٹ کرتا تھا تو یہ آپ نے بتانا ہے سو گاڑی کی فرنٹ سائیڈ بھی ہمیں نیٹن کلین ملی رائیڈ سائیڈ بھی ہمیں ٹھیک ملی اب ہم اس گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں لیفٹ سائیڈ سو میں گاڑی کی لیفٹ سائیڈ میں آگیا ہوں لیفٹ سائیڈ سے پوری گاڑی کی آپ لوگ جو ہے لک دیکھ سکتے ہو لیفٹ سائیڈ میں بھی گاڑی ہمیں لک کافی پیاری دینے والی ہے سو لیفٹ سائیڈ میں سب سے پہلے ہم اس گاڑی کا فرنٹ سائیڈ کا جو فائنڈر ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ گاڑی کا آپ لیفٹ سائیڈ میں فرنٹ سائیڈ کا فائنڈر دیکھ سکتے ہو جو کہ اس گاڑی کا ٹوٹل جینوان ہے کہیں پر کوئی ری پینٹ نہیں کیا گیا اور اس کے جو اپنا لیفٹ سائیڈ کا فرانٹ فینڈر ہے اس کے اوپر مجھے کوئی سکریچز نظر نہیں آ رہے اسی طرح ہم گاڑی کا جو ہے نا لیفٹ سائیڈ میں اس کا فرانٹ سائیڈ کا اس کے دور کی میں بات کروں تو اس کا دور بھی جو ہے یہ ٹوٹل جینون پینٹ میں ہے یہ اس کا آپ فرانٹ سائیڈ کا دور دیکھ سکتے ہو فرانٹ سائیڈ کا دور اس کا ٹوٹل جینون پینٹ میں ہمیں ملنے والا ہے اور فرنٹ سیڈ کے دور کے اوپر نہ تو کوئی سکریچ ہے نہ ہی ری پینٹ ہے سو اس کے بعد جو ہے ہم اس کا بیک سیڈ کا دور جو ہے یہ دیکھ لیتے ہیں جو اس کے بیک سیڈ کا دور ہے نا یہ اور تو ٹھیک ہے ٹوٹل جین ون بھی ہے لیکن آپ کو ٹیر کے بلکل اوپر سے ایک ہلکا سا وہاں پر جو ہے نا آپ کو ایک ڈینٹ سا فیل ہو رہا ہوگا بلکل ممولی سے ڈینٹ ہے اور تھوڑا سے جو ہے نا کلر اترا ہوا ہے باقی جو اس کے بیک سیڈ کا دور ہے ٹوٹل ہمیں جین ون ملے اب ہم اس کے بیک سیڈ والا فینڈر دیکھ لیتے ہیں سو یہ اس گاڑی کا آپ لوگ جو ہے بیک سیڈ کا فینڈر دیکھ سکتے ہو بیک سیڈ کا فینڈر بھی گاڑی کا ہمیں نیٹ ان کلین ملنے والا ہے سوائے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک جگہ پر جو ہے ہلکا سا ڈینٹ ہے باقی جو ہے نا اس کی بیک سیڈ ہمیں ٹھیک ملی گاڑی کی جہاں تا کوئی روف کا تلہ کا ہے تو گاڑی کا روف بھی ہمیں ٹھیک ملنے والا ہے روف کی اوپر بھی کوئی ڈینٹ بغیرہ نہیں ہے سو اب ہم اس گاڑی کی دیکھ لیتے ہیں ریئر سائیڈ سو میں گاڑی کی ریئر سائیڈ پہ آگئے ہوں گاڑی کی جو بیک دور ہے یہ اس کا ٹوٹل جین ون پینٹ میں ہے اور گاڑی کا جو بیک سیڈ کا بمپر ہے یہ اس کا ری پینٹڈ ہے ٹھیک ہے بمپر گاڑی کا ری پینٹڈ ہے لیکن گاڑی کا جو بیک سائیڈ کا دور ہے یہ آپ کو ٹوٹل جین ون پینٹ میں ملنے والا ہے بیک سائیڈ کی لائٹ بغیرہ کی کنڈیشن بھی ہمیں ٹھیک ملنے والی ہے اور گاڑی کی جو بیک وینڈ شیلڈ ہے یہ بھی ہمیں اوکے کی رپورٹ میں ملنے والی ہے گاڑی میں آپ کو جو ہے ریجسٹریشن سندھ کی مل جاتی ہے فائیو سیون سیکس یہ گاڑی کا ریجسٹریشن نمبر ہے کہ اندر سے اس کی جو کنڈیشن ہے یہ ٹھیک ہے بلکل جو ہے نا اس کا جو پانچ میں ٹیر والا جو ایکسٹرا ٹیر والا حصہ پڑا ہے یہاں پر اس کا کوئی کلر وغیرہ جو ہے یہ اترا ہوا نہیں ہے اندر پورا کلر آویلیبل ہے باقی اس کی جو سیل وغیرہ ہیں وہ کوئی نہیں ٹوٹی ہوئی کیونکہ جب گاڑی بار سے ٹوٹل جین ون ہے تو ہم اس کی سیل وغیرہ بلکل نہیں دیکھتے اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انجن سو فینلی گائز میں نے گاڑی کے انجن کو اوپن کر لیا ہے بلکہ بونرڈ کو اوپن کر لیا ہے انجن کو تو اوپن نہیں کیا تو گاڑی کا انجن آپ کو نظر آ رہا ہے گاڑی کا جو انجن ہے نا یہ بھی اس کا کافی نیٹن کلین ہے گاڑی کے انجن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میں بیٹ بیان کر سکوں حتیٰ کہ گاڑی جو ہے نا اونر نے آج ایک گھنٹہ پہلی آ کر فارسیل کی رئی ادھر گاڑی کو کھڑا کیا ہمارے شروع میں گاڑی بلکل بھی نہ کوئی جنرل واش ہے نہ ویسے اس کو واش کیا گیا تو گاڑی کے اندر سے یہ جو جن کو کچھ لوگ کپے بھی بھولتے ہیں آسان لفظوں میں میں کہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو کپے وغیرہ ہیں وہ بھی گاڑی کے کہیں سے ٹوٹے ہوئی نہیں ہیں اس طرف بھی گاڑی کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی کے انجن کی کنڈیشن میں ٹھیک ملی سو اب ہم اس گاڑی کا دیکھ لیتے ہیں انٹیریئر سو جہاں تک گاڑی کے ڈیش بورڈ کا تعلق ہے تو گاڑی کا ڈیش بورڈ بھی ہمیں کافی نیٹ ان کلین ملنے والا ہے یہ گاڑی کا پورا آپ لوگ جو ہے اس کا ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہو ڈیش بورڈ جو ہے اندر بھی گاڑی میں کافی ڈاست وغیرہ ہی وہ چکی ہے اور یہ جو گاڑی ہے سمجھیں میرے آنکھوں کے سامنے چلتی رہی ہے تو اس کا جو ہر نر ہے اس نے اس کے میٹر ریوارس نہیں کیا میٹر ریوارس کی میری گرنٹی ہے ڈاکومنٹس کی میری گرنٹی ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ گاڑیوں کے ریویو تو کر دیتے ہیں لیکن وہ کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے الحمدللہ زوار آوان جو ہے ہر قسم کی ذمہ داری قبول کرتا ہے ایسے کسی گاڑی کا ریویو نہیں کرتا ہے پہلے میں گاڑی کو خود جو ہے اس کو چیک کرتا ہوں گاڑی کے ڈاکومنٹس کو چیک کرتا ہوں جو مجھے لگتی ہے کہ اس کا ریویو کرنا ہے تو میں کر دیتا ہوں ویسے اے جو گاڑیاں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں دوکھا اور یہ چیزیں جو ہیں ہیں یہ چیزیں جو ہیں بہت جو ہے عام ہو چکی ہیں تو بھائی میں ہر چیز کی ذمہ داری دیتا ہوں اگر کوئی اور بندہ آپ کو ریویو میں یہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی میری ذمہ داری نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس گاڑی پہ ہمیں کسی قسم کا ٹرسٹ کرنا چاہیے تو اندر سے آپ گاڑی کے ڈورز دیکھ سکتے ہو دور کنڈیشن بھی گاڑی کی ٹھیک ہے یہ گاڑی کے آپ سیڈ کور دیکھ سکتے ہو سو سیڈ کور کی کنڈیشن بھی گاڑی کی ٹھیک ہے یہ گاڑی کے آپ لوگ ریئر سیڈ دیکھو ایک چیز جو اس گاڑی کے روف جو ہے نا روف کے اوپر کچھ جو ہے نا اس کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے داغ وغیرہ ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں جو اس کا آنر تھا وہ سر میں ایل زیادہ لگاتا تھا اور اس کا قادبی ماشاءاللہ دراز ہوگا تو اس نے چھت کے اوپر جو ہے نا یہ داغ دبے چھوڑ دی ہیں جو کہ واش ہو جائیں گے یہ واش ہے بہلا کوئی شنی ہے چھت گاڑی کی نیٹ ان کلین ہو جائے گی تو گاڑی نا وی ایکس آ رہا ہے ایسی گاڑی کا ورکنگ میں ہے ایسی بالکل جو ہے اس کا ہنڈرٹ پرسینٹ ہو کے میں ہے انجن کنڈیشن باقی ساری چیزیں جو گاڑی کی تھی یہ ہمیں نیٹ ان کلین ملی سو اس گاڑی کے جو آنر کی ڈیمانڈ ہے نا اس گاڑی کے آنر کی ڈیمانڈ ہے سات لاک پندرہ ہزار روپے ٹھیک ہے اور آج کے ویڈیو کی جو ڈیٹ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں چودہ مئی دو ہزار بیس یہ اس گاڑی کے اپنا آ آ ریویو کی ڈیٹ ہے چودہ مئی دو ہزار بیس کو اس گاڑی کا ریویو کیا گیا سات لاک پندرہ ہزار روپے اس گاڑی کے آنر کی ڈیمانڈ ہے باقی میں ڈسکریپشن میں ایک لنک دے دوں گا اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس گاڑی کی پکچر اور اس کے آنر کے ساتھ ڈریکٹلی رابطہ کر کے گاڑی بائے کر سکتے ہو سو کیسا رہا ہماراج کے ریویو اس ٹرائی پورٹ پہ اگین مجھے اسی طرح سے ایکسٹیریئر کا ریویو کرنا چاہیے یا پہلے جس طرح میں ہینڈ میں پکڑ کر آپ کو گاڑی دکھاتا تھا ویسے ٹھیک ہے کومنٹس میں ضرور بتانا آج کی ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اب آپ کا ہوسٹ زوا روان آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت خیار رکھنا اللہ حافظ